بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دیکھو ایک وقت میں عطیبہ کے اندر یہ بحث چلتی تھی وہ یہ بحث چلتی تھی کہ انسان کی باڈی میں دل اصل یا دماغ اصل ہے بعض عطیبہ اس وقت کہتے تھے کہ دماغ اصل ہے کہ دماغ مر جا تو آدمی مر جاتا ہے بعض عطیبہ نے کہا نہیں دل اصل ہے کہ دل مر جا تو آدمی مر جاتا ہے لیکن آج کی جدید میٹیکل سائنس نے یہ پروف کر دیا کہ انسان کی باڈی میں دل اصل ہے دماغ اصل نہیں ہے جیزا قومی میں جو آدمی جاتا ہے اس کا دماغ مر جاتا ہے لیکن باڈی اس کی زندہ رہتی مرتا نہیں دو دو سال تین تین سال قومی میں پڑا ہے معلوم ہے کہ دماغ اصل نہیں ہے اس کا چونکہ دل پمپ کر رہا ہے وہ انسان زندہ ہے لیکن چونکہ دماغ اس کا مر گیا باقی باڈی اس کی زندہ ہے بظاہر دیکھ بھی رہا پہچان نہیں رہا زبانیں بول نہیں رہا کانیں سن نہیں رہا تو معلوم ہوا کہ دماغ اصل نہیں ہے تو آج میڈیکل سائز نے ثابت کر دیا کہ یہ دل اصل ہے ہاں دل اگر انسان کا دل مر جائے تو آنج بھی مر جاتا ہے مر جاتا ہے یہ جو کہتے ہیں یہ ہارٹ فیل ہوگی ہے یہ ہارٹ فیل اصل میں یہ موت کی ڈیفینیشن ہے ہارٹ فیل موت کا سبب نہیں ہے موت کی ڈیفینیشن ہے کہ موت کو آپ ڈیفائن کریں جی موت کیا ہے آپ کہے کہ ہارٹ کا مر جانا موت ہے دل کا مر جانا موت ہے تو لہٰذا دل تو دل اصل میں اصل چیز ہے انسان کی جسمانی صحت میں بھی انسان کی روحانی صحت میں بھی اس لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی انسان کی باڈی میں انسان کی جسم میں ایک گوشت کا لوترہ ہے اذا سالوات سالو الجسد کلو جب وہ گوشت کا لوترہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے و اذا فسد فسد الجسد کلو جب وہ دل کا لوترہ جو گوشت کا لوترہ فاسد ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے تو پورا بدن بیمار ہو جاتا ہے اللہ خبردار سلو وحی القلب وہ دل ہے تو نبی نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا کہ دل جو ہے انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں حیاتوں کا مرکز ہیں